بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں نے ساتھ فرائی کر لیے تھے پہلے ہی اور ٹھو انینز کو تھی میں نے گرین چلی لی تھی گارلک پیسٹ اور جنجر پیسٹ تو ٹو میٹوز اور میں نے مکس لیا تھا پسار اور سابت زیرہ میں نے لیا تھا نمک لیا تھا اور قصور میں تھی اور یہ ایک میں نے بڑا جو ہے نا چمچہ اور کا لیا تھا تو یا وہ موجود ہے تو اس کے اندر میں نے جو لیا تھا ایک ٹیبل سپون میں نے لیا تھا سابت زیرہ مسالہ وہ میں نے ایڈ کیا تھا تھوڑا سا بننے کے بعد اس کے بعد میں نے اونینڈ ڈالا ہے جو اونینڈ میں نے ڈالے تھے اب اونینڈ کو 2 سے 3 منٹ تک نا ہم سوپٹ ہونے تک پکائیں گے تو اس کے بعد ہم جنجر اور گارلک کی پیسٹ ایٹ کر دیں گے اس میں تو ابھی جو اینے گارلک اور جنجر کی پیسٹ میں نے ایٹ کر دی ہے تو اس کا اکچاپن ہتم ہونے تک ہم اس کو اونینڈ کے ساتھ پکائیں گے تو دیکھیں اس کا آفٹر کلر بھی چینج ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹوماتو ایٹ کریں گے تو اب یہ میں نے ٹو ٹوماتوز لیے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا ہے اور اب ٹوماتوز کا نا گلنے کا ویٹ کریں گے ٹوماتوز اچھی طرح سے نا مسالے کے ساتھ گل جائیں تو اس کے گلنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر چکن فرائی جو ہم نہیں کیا تھا وہ ہم ایٹ کریں گے تو چکن و بینڈی کو میں نے پہلے ہی فرائی کر لیا تھا کیونکہ ایزی ہو جاتا ہے نا تو اس لیے میں نے پہلے ہی فرائی کا لیا تھا تو ابھی ہم دو سے تین مینے تک ہم نے ٹومیٹس کو انیان کے ساتھ پکایا ہے کالک جنجر کے ساتھ کالک اور جنجر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے بعد میں اس کے اندر فرائی انیان جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ میں نے ایڈ کیا ہے تو ابھی ہم اس کو پانچ سے آٹھ مینے تک بھونیں گے اس لونچ پہ اور اس کا حیال بھی رکھیں گے تک یہ اچھی طرح سے پک پی جائے اور جو مسالے ہیں اس کی ٹیسٹ ٹیکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں مسالے جو لیے تھے میں نے یہ ہاف ٹیبل سپون مکس بسار لیا تھا اور آپ اپنے حساب سے کم و زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ میری جو ہے نا سبزی بھی جو بڈی کی تھی وہ ایک کلو تھی اور چکن بھی ایک کلو تھا تو دو کلو بن جاتا تھا اس لیے میں نے اپنے حساب سے لیا ہے تو جو ہے نا آپ اپنے حساب سے کم و زیادہ کر سکتے ہیں تو ون ٹیبل سپون میں نے جو نا قصور میتی بھی لی تھی وہ بھی ساتھ میں نے اٹھ کر دی ہے تو جو ہے نا ابھی ہم انس کو پانچ سے آٹھ منٹ تک نا ہم چکن کے ساتھ اس مسالے کو بنیں گے اچھی طرح سے پھر اس کو بننے کے بعد پھر ہم نا بندی اٹھ کریں گے دیکھیں ابھی میں نے بندی بھی اٹھ کر دی ہے تو بندی بھی فرائی تھی پہلے تو اس لیے نا یہ بہت جلدی اب بن چاہے گی کیونکہ جو اینا میں چیزیں یہ چکن اور بندی دونوں پہلے ہی فرائی کر لیے تھے اس لیے کہ میں نے تو ویڈیو نہیں پناہی تھی لیکن وہ شورٹ ویڈیو ہے تو پلیز آپ میری ویڈیو کو فل واش کیجئے گا لائک اور سسکرائب اور شیئر بھی کیجئے گا اپنی فیملی فرنک کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو بیل ایک کلمہ بلے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی ویڈیو آنے والے آنے والے سب سے آپ تک پہنچیں تک سو واشنگ اللہ حافظ